بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز مائسل محمد اکیل بدر جیسا کہ ویورز لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایٹی ایمل پروگرام میں ہائپر لنک کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ہائپر لنک کے لیے جو ٹیگ یوز کرتے ہیں اسے ہم اینکر کا ٹیگ کہتے ہیں اس کو اینکر کا ٹیگ کہتے ہیں ہم نے یہاں پر دو اگزیمپل دیکھی تھی جس میں سب سے پہلی اگزیمپل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہم کسی بھی ویب پیج کا فار اگزیمپل ہمارے پاس کچھ فائل پڑی ہیں ہم نے کچھ ویب پیجز بنائے تھے یہ جیسے ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم ان میں سے کسی کا لنک دینا چاہتے ہیں جیسا کسی کے جیسا کہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی ویب سائیڈ کی جو نیوگیشن بار ہوتی ہیں ہمارے پاس کچھ ویب سائیڈ کی جو ہیں وہ نیوگیشن بار ہوتی ہیں وہاں پر کچھ لکھے ہوتے ہیں ورڈ جنہیں ہم جیسے کہ ہوم کا ورڈ ہو گیا ٹھیک ہے بیک کونٹیکٹ اس اور اباؤٹ اس اس طرح کے کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو یہ لنکس ہی ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ دوسرے فائلز کے ساتھ لنک کیا گیا ہوتا ہے تو ان کو لنک کروانے کے لیے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے آپ اس فائل کا جو ہے کمپلیٹ نیم جیسے اب ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ فائل تھی کمپلیٹ نیم ہم کیا کرتے ہیں HTML کی extension کے ساتھ یہاں پر یا جس بھی extension میں ہو فائل ہوگی آپ کی تو اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں اگر وہ PHP میں ہے تو پھر PHP کی extension سے لکھیں گے اگر HTML سے ہے HTML کی extension سے لکھیں گے اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے یہاں پر دیکھیں یہ یہ جو ہے ہمارے پاس اس طریقے سے ہم نے اس کو لنک کروانا ہوتا ہے ایس ٹی ایم ایل فرسٹ جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے دوسری چیز آپ کو یہ بتائی تھی کہ ٹائٹل کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ٹائٹل کا ایٹریبیوٹ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس لنک پر یعنی اس ورڈ پر جو یہ ہمارے پاس ورڈ ہے اس پر ماؤس لے کر آئیں تو کیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے ویب براؤزر کی طرف یہاں پر دیکھیں یہاں پر اگر میں ایسے کر رہا ہوں تو کوئی اس میں فرق نہیں ہے اگر میں یہاں پر لے کر آتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ایک ورڈ جہاں پر ایک لائن لکھی آ رہی ہے go to the other web page یہ کس سے ہوا جو ہم نے اس لسٹ کے ساتھ ہم نے یہاں پر یہ بھی ایٹریبیٹ یوز کیا ٹائٹل کا go to the other web page وہ جو بھی ٹائٹل میں ہم نے ورڈ یوز کیے ہوں گے وہ یہاں پر ماؤس لانے سے شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ فرسٹ جو ورڈ ہم یوز کر رہے تھے آپ کو جسٹ یہ گائیڈ کرنے کے لیے ہے کہ ہم کس طرح اس کو کر سکتے ہیں دوسری چیز آج کے لیکچر میں ہم لاسٹ والے پروگرام اسی پروگرام سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم مزید کچھ چینجنگ کر کے دیکھتے ہیں کچھ سٹائلنگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ہم کس طرح کر سکتے ہیں ڈیٹیل سے جو ہے ہم سٹائلنگ تو انشاءاللہ سی ایس ایس کے ٹیٹوریلز میں جو ہے وہ کریں گے اور ابھی جسٹ ہم یہاں پر سیمپل جو ہے وہ کچھ ایٹریبیٹ یوز کر کے اس میں چینجنگ کر کے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس میں کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں جیسے اب ہمارے پاس یہ ہے یہ کچھ بلیو کلر میں ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر یہ انڈر لائن بھی ہے تو ہم ان کو چینج کر کے دیکھیں گے کلر کو اور یہاں پر جو انڈر لائن ہے تو ہم آج کے لیکچر میں یہ کرنے والے ہیں یہاں پر میں آپ کو ابھی ایگزیمپل سے جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں اب ہم نے یہ ای بے والی جو ہے ویب سائٹ دوبارہ اوپن کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ اگر دیکھیں میں ماؤس کو یہاں پر ایسے کر رہا ہوں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو یہ سمپل ورڈز لکھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر ماؤس لے کے آتا ہوں تو یہاں پر یہ انڈر لائن شو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تمام ورڈز کے نیچے جو ہے وہ ایک لائن شو ہوتی ہے اور کلر بھی جب ہم ماؤس جو ہے اس کے اوپر لے کر آتے ہیں تو ہم اپنے جو ہے جو ہم نے کریئٹ کیا تھا ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بائی ڈیفارٹ ہی جو ہے وہ انڈر لائن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو میں آج کے لیکچر میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میں اس کا کلر چینج کر کے دیکھوں کہ اس کا میں کلر جو ہے وہ کس طرح چینج کر سکتا ہوں کہ آیا کہ ہم لنک کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یا نہیں اور سیکنڈ یہ کہ ہم اس انڈر لائن کو جو ہے وہ کیسے یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں میں جا رہا ہوں کہ جب میں یہاں پر ماؤس کو لے کر آؤں تب ہی یہاں پر لائن شو ہو ادروائز ادروائز یہاں پر لائن شو نہ ہو ہمارے پاس تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو میرے پاس اس کے بعد ایک ورڈ یوز کرتے ہیں سٹائل کا اور اس کو میں جو ہے کوئی کلر دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جو میں نے لنک کریئٹ کیا تھا ٹھیک ہے یہ والا میں اس کو یہاں پر کوئی کلر جو ہے وہ اس کا چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پر میں کوئی بھی کلر جو ہے وہ یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم لکھیں گے کلر ٹھیک ہے اس کے بعد کولن اور جس بھی کلر میں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں گرین ٹھیک ہے اس کو میں سیو کرتا ہوں اور میں ایک دفعہ چیک کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم اس کا کلر جو ہے وہ کوئی بھی لے سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر اس کو ریڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو گیا ہے جسٹ ہم نے سٹائل کا جو ہے وہ ایٹریبیوٹ یوز کیا ہے اور ویسے تو یہ بائی ڈیفارڈ جو ہے وہ بلیو کلر میں ہی شو ہوتا ہے ہم نے یہاں پر اس کو ریڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر اس کا کوڈ بھی کوئی بھی کلر کا لکھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر لکھتے ہیں سلیش سی تھری سی تھری سی تھری ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی جو ہے یہاں پر یوز کر اس کو ہم سیو کرتے ہیں اور سوری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے وہ سیو نہیں ہوا تھا اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ گری ہو گیا ہے تو یہ تھوڑا سا کم ویزیبل نہیں ہے یہ اتنا ٹھیک ہے تو میں اس کو ریڈ ہی کر دیتا ہوں اس کو ریفریش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریڈ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اس کو یہاں پر ہمیں کور ورڈ یوز کرتے ہیں ٹیکسٹ ڈیکوریشن کا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں نن اس کو سیو کرتے ہیں ہم اور یہاں پر یہ جو ہے بروزر میں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ مجھے آلڈی سیو ہو گیا تھا آٹو سے تو اگر ہم اس کو یہاں سے ریموو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں سیو کیا دین ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ یہاں پر لائن ہے میں اس کو ریموو کرتا ہوں دوبارہ سے یہاں پر میں ٹیک لکھ دیتا ہوں ٹیک 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 اور یہاں پر نن اب ہم اس کو سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ سیمپل چو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی ٹیک ٹیک سوری یہاں پر کچھ انڈر لائن میں نہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ٹیک ہے اس طرح ہم اس کا بھی کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ سیم ورگ کرے گا تو یہاں پر جسٹ ہم نے فیلال گوگل کو ہی جو ہے گوگل ورڈ کو جو ہے وہ جو ہم نے یہ لنک دیا تھا اس کو تو ہم نے اس کو جسٹ کیا ہے چینج ٹھیک ہے ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں جسٹ ہم نے یہ سٹائل کا ورڈ یوز کیا اور اس کے بعد ہم نے کلر ریڈ کر دیا اس کا اور ٹیک ڈیکوریشن جو ہے ہم نے نن کر دی مینز کہ وہ انڈر لائن جو تھا ہم نے اس کو وہاں یہ لنک تو ہے لیکن اب یہاں سے جیسے پہلے انڈر لائن شو ہو رہی تھی اب یہاں پر شو نہیں ہو رہی جسٹ ہم نے یہاں پر ٹیک ڈیکوریشن کے لئے ورڈ یوز کیا تو مزید انشاءاللہ ہم کمپلیٹ جو ہے وہ اگر اس میں سٹائلنگ کریں گے تو آگے ہوگی انشاءاللہ ہم نیچ لیکچر میں مزید جو پریکٹیکل ورک کر کے دکھائیں گے اور اپنے ویرز کو بھی یہاں پہ انشاءاللہ میں مزید اس کو اچھے وے میں سمجھاؤں گا تاکہ مزید اچھے وے میں آپ اپنے ورک کو جاری رکھ سکیں ویرز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیو کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن مل سکے اسلام